السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یو آخدکم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولیکن یو آخدکم بما عققتم الائیمان شاہدین کرام مشاہدین حضرات خواتین ملت عزیزان گرامی سامعین کرام عزیز بچوں اور بچیوں آج کے اس شرعی اور فقہی کورس کے اندر قسم کے احکام اور مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں قسم سے متعلق چند اہم اہم مسائل انشاءاللہ رزیز دو کلاس کے اندر پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اسی وقت قسم کھانے کی توفیق دے جہاں قسم کھانے کی شرعی دینی اور مسلحت ہو اور جھوٹی قسموں سے اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو پاک و ساف رکھے ان قسموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے جن قسموں کے ذریعہ دھوکہ دھڑی کا کام کیا جاتا ہے اور اگر شرعی اجازت کے بعد ہم قسم کھانے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قسم پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسان ہونے کے ناتے کہیں جان بوجھ کر قسم توڑ دے ہم تو اس کا شرعیت کے فیصلے کے مطابق کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے قسم جس کو عربی زبان میں یمین یا حلف یا حلف کہا جاتا ہے اردو میں قسم ہے ہندی میں اسی کو سپت کہا جاتا ہے اور عربی میں یہ یمین یا حلف یا حلف کہا جاتا ہے اور قسم کہتے ہیں کہ اپنی کسی بات پر زور دے کر اس کی تاقید کے لیے کھائی جائے اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت کو ذکر کر کے قسم کھائی جائے اس کام کے کرنے یا نافش کرنے یا لاغو کرنے کے پکے قصد اور ارادہ کے ساتھ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آیا قرض طلب کرنے کے لیے اس وقت آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا آپ نے کہا اللہ کی قسم یا اس ذات کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے کل میں آپ کو اتنا روپیہ بطور قرض دے دوں گا اور آپ کا قصد اور ارادہ ہے پکہ کہ آپ کل یقیناً قرض کے طور پر مجھے ایک ہزار روپیہ دیں گے اس کو کہا جاتا ہے قسم اس کو کہا جاتا ہے حلیف یا یمین یا قسم اور شروع ہی میں آگے تفصیل آ رہی ہے ہم یہ بات بھی اچھی طرح جان لیں کہ قسم کی تین قسمیں ہیں قسم کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں نمبر ایک لگو اور بیکار قسم نمبر دو غموس کسی کا حق ماننے کے لئے دھوکہ دھڑی دیتے ہوئے قسم کھانا نمبر تین وہو قسم جو کسی چیز کو باقاعدہ کرنے کی نیت سے کہی جائے بہت سارے لوگوں نے اس کو معقد لگو بھی کہا ہے یاد رہے کہ وہ قسم جو انسان بات بات پر عادتاً بغیر ارادہ اور نیت کے کرتا ہے وہ لگو اور بیکار قسم میں پھر سے ریپیٹ کر دوں قسم کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں نمبر ایک لگو قسم بیکار قسم نمبر دو غموس یمینِ غموس نمبر تین یمینِ معقدہ یمینِ معقدہ یعنی جس کو کرنا ہے لگو کرنا نافذ کرنا ہے اب آئیے ہم یہ جان لیں کی یمینِ غموس یمینِ لگو بیکار قسم کس کو کہتے ہیں لگو اور بیکار قسم اس قسم کو کہتے ہیں جو انسان بات بات پر عادت کے طور پر بنا کسی ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے اور سعودی عرب میں اس کا روائے واللہ واللہ ہر وقت کرتے لیتے ہیں جس کا کوئی قصد نہیں کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی نیت نہیں ہے عادت بنا لیا ہے تکیہ کلام بنا لیا ہے بات بات پر قسم کھانا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زیادہ قسم کھانے سے روکا اور منع کیا ہے تو لگو قسم پر بیکار قسم پر کوئی پکڑ گریفت اور مواخضہ نہیں ہے قسم کی دوسری قسم قسم غموس 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 مانے کسی کو ڈبو دے نا یمینِ غموس اس کا مطلب یمینِ غموس کا قسم غموس کا وہ جھوٹی قسم یاد رکھے گا وہ جھوٹی قسم جو انسان دھوکا اور فراد اور فریب دینے کے لیے کھائے یمینِ غموس اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان سامنے والے کو دھوکا دینے کے لیے اس کے ساتھ دغابازے کرنے کے لیے فراد کرتے ہوئے انسان کھائے یہ قسمِ غموس جو دھوکا دینے کے لیے کھائی جاتی ہے یہ گناہِ قبیرہ ہے بلکہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے اکبر اور کبائر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ جھوٹے قسم ہے فراد ہے دھوکا ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں سوائے توبہ کے قسم کی تیسری قسم قسم معقدہ یعنی جس کو لاغو کرنا ہے جس کو انسان اپنی بات پر تعقید کرتے ہوئے مضبوطی پیدا کرنے کے لئے پختبی پیدا کرنے کے لئے ارادت اور قصدو ارادہ سے جانبوجھ کر بینہ کسی زور زودستی کے کھائے یہ وہ قسم ہے جو لاغو ہونے والے قسم ہے یعنی آپ نے کسی قسم پر کسی چیز پر اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لئے اپنی بات میں تعقید اور پختگی پیدا کرنے کے لئے قصد ارادہ کے ساتھ کھایا اس کو قسم معقدہ کہتے ہیں یعنی جو لاغو کرنے کے لئے ایسی قسم جس کو انسان نے اپنی بات کی تعقید اور مضبوطی کے لئے قصد اور ارادہ کے ساتھ کرنے کی نیت سے کھایا کرنے کی نیت سے کھایا اگر اسے توڑ دے تو اس کے اوپر کفا رہا ہے اور انشاء اللہ عزیز اگلے درس میں قسم کے کفارے کا بیان آئے گا تو یہ بات ہوئی قسم کی تعریف اور قسم کی قسمیں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ قسم جس میں کفارہ واجب ہوتا ہے یہی وہ قسم ہے جس میں اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ کی صفت بیان کی جائے اسی پر کفارہ واجب ہوتا ہے وہ قسم جس میں کفارہ واجب ہے جب اللہ کے نام کے قسم کھائی جائے یا اللہ کے کسی صفت اور خوبی کے قسم کھائی جائے جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے واللہ اللہ کی قسم تل اللہ اللہ کی قسم باللہ اللہ کی قسم صفات میں کعبہ کے رب کی قسم محمد صلی اللہ رب رب کی رب کی قسم اس ذات کی قسم جو رحمان اور رحیم ہے اس ذات کی قسم جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے یا قرآن کے قسم ہے قرآن کے قسم کھاتے وقت قرآن کے حروف اور اللہ کا کلام مرالیہ جائے تو یہ اسی قسم پر کفارہ ہوگا گویا اس قید سے اللہ کے نام کی اور اللہ کی صفات کی قسم کھاتے وقت ذکر کر کے قسم کھاتے جائے اس میں کفارہ واجب ہوتا ہے اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم قسم کھانا چاہتے ہیں ضروری ہے تو ایسی صورت میں صرف ایک ذات وحد اہول شریک ہے جس کی قسم کھانا جائز ہے بقیہ کسی اور کی نہیں یعنی ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے چاہے وہ مرد ہو اور چاہے عورتیں بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو لگو قسم کھانے سے بچانے کی کوشش کھنی چاہیے جھوٹی قسمیں کھانے سے انہیں درانا چاہیے اور غیر اللہ کی اللہ کے علاوہ کی قسم کھانے سے خود بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے کیونکہ اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا اللہ کے علاوہ کی خوبیوں کی قسم کھانا یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے بلکہ یہ شرک ہے اور شرک کسی بھی حالت میں روا اور درست نہیں ہے یہ حرام ہے یہ غیر اللہ کے قسم کھانا شرک ہے دلیل کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت من کانا حالفا فل یحلف باللہ او لیس مت اگر کسی شخص کو قسم کھانے کی ضرورت پر جائے تو وہ شخص اللہ ہی کی قسم کھائے ورنہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے چپ رہے خاموش رہے یہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ نے تاقید کے ساتھ کہا زور دے کے کہا کہ اگر کسی شخص کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت قسم کھانے ہے قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو کس کی قسم کھائے صرف اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نام کی اللہ کے ذات کی اللہ کے صفات کی اللہ کی خوبیوں کی ورنہ چھپ رہے یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے سنن ترمیدی کی دوسری روایت سنسلے میں سنیے اللہ کے رسول اکرام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرا کا یہ سنن ترمیدی کی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو 35 جو روایت حسن ہے اللہ کے رسول اکرام سے فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی جس نے بھی اللہ تعالی کے علاوہ کی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی ذات کی اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام کی اللہ کے خوبی کے علاوہ صفت کے علاوہ کسی مخلوق کی خوبی اور صفت کے قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا تو غیر اللہ کے قسم حرام ہے اور شرک ہے بلکہ اللہ کے رسول اکرم سے نے فرمایا سنن ابی دعوت کی روایت حدیث 3 200 ترپن اللہ کے رسول فرماتے ہے لَيْسَ مِنَّا مَن حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ ہمارے طریقے پر ہمارے نحج و منحج پر ہمارے دین پر اس مسئلے میں وہ شخص نہیں ہے جو اپنی امانتداری یا کسی کی امانتداری کی قسم کھائے کیونکہ یہ شرک ہے قسم اپنی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لئے اپنی بات میں تاقید اور تاقید پیدا کرنے کے لئے بندہ کھاتا ہے اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی اس چیز کو عظیم اور بڑا سمجھا جاتا ہے اور سب سے عظیم اور سب سے بڑا کون ہے اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے تو اللہ کے کسی بھی مخلوق کے لئے یہ روا نہیں یہ جائز نہیں بلکہ حرام ناجائز اور شرک ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی کسی چھوکی یا بڑی مخلوق کی یا کسی مخلوق کی بہت اچھائے بہت برائی صفت کی قسم کھائے جائز نہیں ہاں اللہ سے عظیم کوئی نہیں ہے چنانچہ اللہ کے لئے لائق ہے زیب اللہ کو دیتا ہے زیب دیتا ہے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق ات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے اسی لئے دیکھ لیجی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج دن کی قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے لیکن کوئی بھی بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ اللہ کے خوبیوں کے علاوہ اللہ کی صفتوں کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا ہے اگر وہ کھاتا ہے تو حرام کا ارتکار کرتا ہے بہت بڑا گناہ کرتا ہے بلکہ وہ شرک اور کفر کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا اسی لیے علامہ ابن تعیمی رحمت اللہ نے اپنی مہیناز کتاب فتاوہ قبرہ کی جرد نمبر چار صفحہ نمبر چھے سو یک کئیس کے اندر بیان فرمایا ہے کہتے ہیں علامہ ابن تعیمی رحمت اللہ یحرم الحلف بغیر اللہ غیر اللہ کی اللہ کے علاوہ کی پسم کھانا حرام ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ انہوں کہتے ہیں ذرا جملہ سنیے گا بڑا پیارا جملہ سونے کو حروف سے لکھنے کے لائیو جملہ ہو اور ایسے جملوں کو لکھ کر کے کچھہریوں میں تحصیلوں میں ایسی جگہ پر جہاں معاملہ داریاں ہو رہی ہیں اور منڈیوں میں تجارت گاہوں میں لکھنا چاہیے لکھ کے لٹکانا چاہیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ قور ہی قادبا احب علیہ من احلف بغیر ہی صادقا عبداللہ بن مسعود کے اس طول سے یہ نہ سمجھئے گا کہ جھوٹی قسم کھانا چاہے کہتے ہیں غیر اللہ کی قسم غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے ہمارے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی ہم جھوٹی قسم کھانے جملہ سنیئے یعنی ہمارے لئے اگر یہ آ جائے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں یا غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہمارے لئے ہے کہ ہم اللہ ہی کی قسم کھائیں اگر جو جھوٹی کو نہ ہو کیونکہ وہ ساری حدیث جو میں نے متفق علی روایت ہے ابو دعوت کی روایت اور سن ترمیدی کی روایت میں نے پیش کی ہے یہ ساری روایت ہیں جو صحیح ہیں حسن ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام اور ناجائز ہے حرام اور ناجائز اور یہ علامہ ابن عبدالبر نے اس بات پر سارے علماء کے اتفاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ سارے علماء کے یہ متفقہ فیصلہ ہے سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر اللہ کے قسم کھانا کفر ہے شرک ہے شرک اسمر ہوگا اور اسی طریقے سے حرام ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے میرے بھائیو ساتھی آج اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کی قسم کے ساتھ جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے تجارتی لوگ تحصیل پولیس یا بہت سارے لوگ جو کی بڑا گناہ ہے جہاں جھوٹی قسم رائج ہیں وہے پر غیر اللہ کے قسم کھانا جائز ہے بلکہ سماج کے اندر شرک کے گھناؤں نے خطرناک دلدل میں فسے ہوئے کچھ ایسے مرد اور عورتہ بھی پائی جائیں گی کی وہ ولیوں کی قسم کھاتے ہیں بلکہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لینا پسند کریں گے لیکن ولیوں سے اتنا دیرتے ہیں اتنی ان کے تعظیم کرتے ہیں کی ولیوں کی جھوٹی قسم نہیں جوانی کے قسم میرے اکلوتے بیٹے کے قسم میری ماں کے قسم میرے باپ کے قسم یہ آپ کو جو اللہ نے روزی دیا ہے جو آپ درائنی کریں جو آپ کے اندر سچائی ہے جو آپ کے اندر امانت ہے جو آپ کا سر ہے آپ کی بیوی اکلوتا بیٹا ہے آپ کے ماں باپ ہیں آپ کی پہلوانی ہے یہ سب مخلوق ہے کی نہیں مخلوق ہے اور اللہ اللہ کے رسول نے کیا فرما من جس کو قسم کھانے کی ضرورت ہو تو وہ اللہ ہی کے قسم کھائے ونہ چھپ رہے اور اللہ کے سننے کیا فرما کہ جس نے غیر اللہ کے قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا اس نے کفر کیا یا شرک کیا اور یہ سماج کے اندر رائے جائے کوئی بھی دوستو میں اپنی اکلوتے بیٹے کی قسم کھاتا ہوں میں اپنی جوانی کے قسم کھاتا کوئی بات جاؤ کسی کہا بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں میں یہ بات جھوٹ نہیں بولتا میں روزی پر بیٹھا ہوں یہ جمعہ کیا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں جو بات کی قسم کھاتا ہوں میں اپنے ابا کی قسم کھاتا ہوں یہ سب حرام ہے اور یہ شرق ہے اور بڑے گناہوں میں سے جس طرح جھوٹی قسموں کی اللہ کے رسول اکرم نے نندہ اور مضمت کی ہے اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ شریعت اسلامی نے غیر اللہ کی قسم کھانے پر نندہ مضمت اور سخت کی ہے اور یہ آج سماج کے اندر اکثر رائع ہے میرے بھائیوں ساتھ ہو آپ یہ بات جان رکھیں گے توحید توحید کی اچھائی یہ سچائی کی اچھائی سے کہیں زیادہ بلند طرح سچائی یہ ایک عظیم خوبی ہے صداقت امانتداری اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک آدمی امانتدار ہو ایک آدمی صادق ہو سچا ہو صافت ہو ہو یہ بہت عظیم چیز ہے بہت اونچے مرتبے والی خوبی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ عظیم چیز یہ ہے کہ ہمارا توحید بلکل حسین و جمیل اور خوبصورت ہو میں نے بتلایا کہ غیر اللہ کے قسم کھانا یہ شرک ہے اور عبداللہ بن مسئول نے کہا کہ میرے لئے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں اللہ کے لئے تاکہ ہماری توحید میں خلل نہ آئے ہماری توحید میں خلل نہ آئے ہمارے عمل میں ہمارے قول میں ہمارے فعل میں شرک نہ آنے پائے سچائی سچ بولنا یہ بہت ہی بڑی اچھائی ہے بہت بڑی خوبی ہے اس کی تعریف قرآن میں اور حدیث رسول میں بہت زیادہ آئی ہیں لیکن اس سے زیادہ توحید ہے توحید دیمج نہ ہونے پائے توحید میں خلل نہ آنے پائے توحید میں کسی طرح کی کمی نہ آنے پائے کیونکہ اگر توحید میں کمی آگئی تو سچائی کا کوئی لاب اور فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر توحید سٹرانگ ہے مضبوط توحید تو اگر انسان جھوٹ بول دیا تو توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا یا اگر اللہ سزا دینا چاہے گا تو اتنی دیر سزا دے کر کے جہنم میں توحید کے بدولت اللہ تعالی جہنم سے نکال کر کے جہنم میں دالے گا لیکن اگر شرک ہے کرون نیکیاں لیکن اگر شرک ہے تو بندہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا لہذا قسم اگر ہم غیر اللہ کی کھائیں گے اگر ہم قسم اللہ کے علاوہ کی کسی مخلوق کی خوبی کی کھائیں گے تو ہمارے توحید باری تعالی میں توحید علوہیت میں اور توحید ربوبیت میں اور توحید اسمہ اور صفات میں خلل نقص اور کمی آ جائے گی اور مومن کی ایک مسلمان کی یا ہر اس مرد اور ہر اس عورت کی یہ سب سے تیمتی سرمایہ سب سے تیمتی زیور سب سے تیمتی اچھائی اس کا ایمان اور اس کا اس کی توحید ہے ایمان اور توحید چنانچہ ہمیں ہمیشہ چوکن نہ رہنا چاہیے جان بوجھ کر کوئی بھی ایسا عمل نہ ہونے پائے زبان سے ایسے جملے ایسی قسمیں ایسی باتیں نہ نکلنے پائیں جس سے ہمارا توحید دھومل ہو جائے جس سے ہمارے توحید کی رمک چمک اور خوبصورتی اچھائی پر تھوڑا تھوڑا ہی صحیح غرد و گبار آ جائے توحید ہے تو سب کچھ ہے توحید نہیں تو کچھ نہیں اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قول کی توجیح علامہ ابن طیمیہ رحمت اللہ نے کی اہم چیز ہے توحید دیکھ لیجیے جھوٹ برا گناہ ہے بڑا گناہ ہے اس کے پاداش میں بندہ جہنم میں بھی جائے گا ہے کہ نہیں لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے شرک جھوٹ یہ بڑا گناہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن جھوٹ جھوٹ یہ شرک سے کہیں زیادہ کم ہے دو گناہ ہے ایک جھوٹ اور دوسرا گناہ ہے شرک کوئی کونسہ گناہ سب سے بڑا ہے شرک شرک کے بنسبت شرک کے طلنا میں جھوٹ ہے خراب ہے خبیص ہے جہنم میں جانے کا سبب ہے قبر کے عذاب کا سبب لیکن شرک کی طلنا میں شرک کے مقابلے میں جھوٹ ہلکا ہے اسی لئے اگر بندہ اللہ کی توحید کو اپنائے ہوئے ہے محفوظ کے ہوئے اور کبھی کسی مجبوری میں کسی اس میں جھوٹ ہو گیا تو بیرات اتنا بڑا گناہ نہیں کر رہا جتنا بڑا شرک کر رہا ہے اس کو ایسے میں سمجھاؤں بات میری دوسری طرف شرک کیونکہ سارے عملوں کے قبول سارے عملوں کے بھسم کر دینے کا کی پہلی اور سب سے خطرناک بنیاد شرک ہے اور شرک کے برے اثرات کے مٹانے کے لیے توبہ سچی توبہ کے علاوہ کوئی فائر بریگر نہیں پائے جاتا ہے توحید کے آدھیوں کو توحید کے توحید کے سوالوں کو اور توحید جیسا سولادار بننے کی ہر ایک آدمی کی تمنہ اچاہت ہونی چاہیے توحید ہی وہ عبادت ہے توحید علوہیت توحید ربوبیت توحید اسما و صفات توحید ہی وہ فائر بریگر ہے جو شرک کے شرک کے ذریعے سے لگے ہوئے سوالہ زن آگ کو بجھا سکتا ہے ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں جو شرک کے جلہ دینے والے بھسم کر دینے والے آگ کو بجھا سکے میرے میرے بھائیو ساتھ ہی لہذا اب تک کے دس میں یہ خول آسا نکلا کی پہلی بات بیکار قسم کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے کسی کے ساتھ فراد کرتے ہوئے کسی کو دھوکہ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے قسم کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے کسی کا مال جھوٹی قسمیں کھا کر کے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے جھوٹی قسمیں کھا کر کے آج دیکھ لیجئے چلے جائیے سریعہ سمن خرین چلے جائیے سون خرین چلے جائیے آلو پیاس خرین فورا جھوٹ بول دیتے فورا جھوٹ خرید نہیں پڑی یہ اکثر جملے ہوتے ہیں تجارتی ہو کی نہیں ہوتے ہیں حالان کہ اس سے کم میں خرید ہو مال ڈبلکیٹ اللہ کے قسم ارے میں متوہ آدمی کبھی آپ نے دیکھا کہ میں جو ہے تجارتی جالی مال دے دیا ہوں حالان کہ اس پر پرپل ہی رہا اور ہمیں غیر اللہ کے قسم نہیں کھانی چاہتی کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کا سبب ہیں ایک مسئلہ اور جان دیجئے جس کی وضاحت انشاءاللہ رجیز میں اگلے دس میں کروں گا وہ یہ ہے کی قسم کے کفارہ کو واجب کرنے کے لیے کچھ سرطے ہیں ایک آدمی نے اپنی بات میں پختگی اور مضبوطی پیدا کرنے کی خاطر کرنے کی نیت اور ارادے سے قسم کھائی پھر اس نے اس قسم کو یاد رہتے ہوئے دانستہ طور پر جانتے ہوئے کہ میں نے قسم کھائی تھی اسے توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے اس پر کیا ہے کفارہ یعنی اس کے جو قسم توڑنے سے گناہ ملتا ہے اس گناہ کو وہ مٹا دیتا ہے پہلی شرط میں اگرے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کا نام لے کر اپنی بات میں زور اور مضبوطی اور طاقیق پیدا کرنے کے کرنے کے ارادے سے جانبوجھ کر قسم کھائی اور پھر اسے قسم یاد ہے اس کے باوجود اس نے توڑ دیا تو اس پر کفارہ ہوگا اور کفارہ باجب کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں پہلی بات کہ قسم کی جو تین قسم ہیں بیکار قسم قسم غموز اور قسم معقد یعنی اس قسم پر کفارہ ہے جسے بندے نے اللہ کے نام یا اس کی خوبی کے ساتھ قسم کھایا کرنے کی نیت اور ارادے سے اور وہ کسی کی وجہ سے مجبور بلکل تو اتاک نہ مجبور نہ ہو تو اس قسم پر کفارہ ہوگا جو آدمی کرنے کی نیت سے ارادے سے اللہ کی قسم کھائے دوسری قسم ہے کہ اس قسم پر کفارہ ہوگا جب قسم کھانے والا خود مختار ہو مختار ہو یعنی وہ آزاد ہو چاہے کھائے چاہے نہ کھائے لیکن اگر کوئی گردہ پر تلوار رکھ کر کے قسم کھلا رہا ہے اور وہ دل سے اس قسم کے کھانے پر مطمئن نہیں ہے تب ایسی صورت میں وہ تور بھی دے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا اور یہاں بات یاد آئی کبھی کبھی ہم لوگ بہت ہو جاتی کر جاتے اپنے بچوں پر زبردستی بچیوں پر زبردستی مار پیٹ کا قسم کھلاتے ہیں بلکہ تھکے چٹاتے بھی یہ تو بودگندی بات ہے مار پیٹ کا زبردستی لکھی کے دندے سے اس زور سے بچہ قسم کھا لیتا ہے یا بچی بالغ بچی قسم کھا لیتا بلغ ساتھ وہ قسم کھانے والا مجبور نہ ہو بے بس نہ ہو کوئی زبردستی نہ کھلا بلکہ وہ کیا ہو خود مختار ہو قسم کے کفارہ کو واجب کر دینے والی پہلی دونوں شرطوں کے ساتھ ساتھ تیسی شرط یہ ہے کہ اس نے قسم کو توڑ دیا ہو اس نے قسم کو توڑ دیا یعنی مثال کے دوپر کسی نے قسم کھایا کہ میں کل سے سکریٹ نہیں پیوں گا اللہ کا نام لے کر اور سکریٹ پینے کو چھوڑ دینے کی اس نے قسم عزم اور ارادے اور نیت کے ساتھ کیا ہے پھر اس کے بعد وہ سکریٹ پینے لگا تو اسے کفر دینے پھلے گا تو قسم کے واجب کر دینے کے لیے یہ تین شرطیں ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ والعزیز اتوار کے درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اگر کل موقع ملا تو کل بھی بیان کر سکتے ہیں ورنہ اتوار کے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے قسموں کی حفاظت کرنے کی توفیق دعا فرمائے اور جن قسموں میں اللہ کی ناراض گئی اس سے بچائے اور لغ بیکار قسم بار بار کھانے سے پرہیز کرنے کی توفیق دعا فرمائے آمین و السلام